نمسکار آپ سن رہے ہیں دا بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش فرما دوستو یہ قصہ منوچ کمار اور راجیندر کمار کا ہے آخر کیوں منوچ کمار نے اپنی پہلی فلم کے لیے ملے ایڈوانس کو راجیندر کمار کے پیروں میں رکھ دیا تھا ہندی سنیما کی سپرشٹار راجیندر کمار کے ساتھ ایک خطاب جڑ گیا تھا اور وہ خطاب تھا جبلی کمار کا ساٹھ کے دشک میں راجیندر کی کئی فلموں نے سنیما گھروں میں سلور جبلی بنائی وہ جتنے بڑے اسٹار تھے اتنے ہی اچھے انسان بھی تھے دراصل منوچ کمار اپنے اسٹرگل کے دنوں میں راجیندر کمار کے بہت قریب ہوا کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں وہ راجیندر کمار کو اپنا بڑا بھائی مانتے تھے جب منوچ کمار کو ان کی پہلی بڑی فلم ملی جس کا نام تھا پیا ملن کی آس اور اس کے لیے انہیں ایک ہزار روپے ایڈوانس دیے گئے تب منوچ کمار ان ایک ہزار روپیوں کو لے کر پیڈیوسر کے آفیس سے سیدھے راجیندر کمار کے پاس پہنچے منوچ جانتے تھے کہ راجیندر کمار کہاں شوٹنگ کر رہی ہیں اور راجیندر کمار کے پاس پہنچ کر منوچ نے روپے ان کے پیروں میں رکھ دیئے راجیندر کمار نے یہ دیکھ کر منوچ کمار کو گلے سے لگا لیا اور ان ہزار روپیوں میں اپنی طرف سے سو روپے اور ملا دیئے وہ روپے راجیندر کمار نے منوچ کمار کو دیتے ہوئے کہا اب ہو گئے یہ گیارہ سو روپے بہت شوہ ہوتے ہیں راجیندر کمار اس دن اتنے خوش ہوئے جیسے منوچ کو نہیں بلکہ انہیں پہلی فلم ملی ہو اور اتنا ہی نہیں راجیندر کمار اس دن فلم کے سیٹ پر تھے اور انہوں نے منوچ کمار کو ان کی پہلی فلم ملنے کی خوشی میں راجیندر کمار نے پورے سیٹ پر مٹھائی بٹوائی تھی اتنا بڑا راجیندر کمار کا دن تھا اور اتنے بڑے قد کے راجیندر کمار تھے آج ایسی دوستی آج ایسا سمبان بولی ووڈ میں نظر نہیں آتا شاید یہ سنسکاروں کا فرق ہے پیڑھی کا فرق ہے اس پیڑھی سے جب اس پیڑھی میں ہم آتے ہیں تو شاید بہت کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے سنتے رہیے دو بولی ووڈ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی